لوگوں کو ازان ملی صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ سمالی تک میری ذمہ داری کوئی اٹھا کے دیکھ علی کہتے ہیں انا ذالک الازان وہ ازان میں علی ہوں چاہے میں جائے گی بات ہاں وقت نے یہ تشریقہ سورہ توبہ ہی کی آئیت ہے ازان معزنم بینہم اللانت اللہ حلال قاذبین اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک معزن ازان دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہو امام ششم فرماتے ہیں وہ معزن امیر المومنین ہیں ہاں چلے تو نہیں کہو ازان علی معزن علی مدد مانگو صبر اور صلاح سے علی نے حدیث معرفت بن نورانیہ میں سلمان بوزر سے خطاب کر کے فرمایا یا سلمان والا جندب السبر محمد و صلاح و ولایت سبر محمد ہے صلاح میری ولایت ہے اور خطبے میں خود فرماتے ہیں آنا صلاح المومنین و سیام ہوں میں مومن کی نماز ہوں میں مومن کو روزہ ہوں تو جب ازان علی معزن علی صلاح علی روزہ علی نماز علی وہ ازان کیا ہوگی جس میں ازان کا ذکر نہ ہو وہ نماز کیا ہوگی جس میں نماز کا ذکر نہ ہو بس ہوگئی تسلی اب ہاں نہیں ویسے تم پچاس اشروں کا ٹھیکہ کرو میرے ساتھ ہاں میں بر سے کہہ رہا ہوں عزت ابو طالب کی قسم پچاس اشرے پانچ سو مجلس پہلی مجلس والا حرف اگر آخری میں آئے میری زبان کا اٹھ دینا اور پچاس کے پچاس اشروں میں ثابت کرتا رہوں گا کہ نماز میں علی آ سکتا ہے یا نہیں سات سال تک ابو طالب نے تیرے نبی کو بات بھول دو نہیں گئی سلا اور نہیں لطف یہ ہے جاور پتا ہی تو انہیں پڑھایا کتابوں میں یا نہیں بچپنے میں بظاہر وجہ جو لکھی ہے برادران کی کتابوں جو میں نے وجہ پڑھی کہ یہ یہودیوں سے خائف تھا اس لیے بچپن سے اپنے ساتھ سلایا بڑے ہو کے علی کو بستر پہ سلاتے تھے دن کی روشنی میں بستر بناتے تھے رسول کا کہ ہر کوئی دیکھ لے یہاں سوئے گا جب رات ہوتی کہتے بیٹے تم اٹھ کے وہاں چلے جاؤ یا علی تم ادھر آ جاؤ نہیں نہیں ابھی تو بچپنا ہے تیرے نبی کا یہودیوں سے کیوں بچاتا پھرتا ہے یہودیوں کو محمد ابن عبداللہ سے تو کوئی دشمنی نہیں انہیں تو محمد الرسول اللہ سے دشمنی ہے انہیں نہیں آؤ دیکھو اب مثال کے طور پر میں یہ رات یہاں رہوں مجھے خطرہ ہو حملہ نہ ہو جائے اگر میرے بستر پہ کسی دس گیارہ بارہ سال کے بچے کو سلا دیا جائے یہ مذاک نہیں میں نہ اس کی خد میری خد کے برابر نہ اس کی قامت میری قامت کے برابر نہ جسامت میری جسامت جیسی اللہ جانے بیٹھے ہو یا کہیں چلے گئے ہو آؤ ابو طالب سے پوچھو دس یا گیارہ بارہ سال کے بچے کو محمد کے بستر پہ سلاتے ہو دس سال بڑا ہے جعفر بائیس برس کا کریل جوان اسے سلا جعفر سے دس سال بڑا ہے عقیل بتیس برس کا جوان اسے سلا دس سال طالب بڑا ہے عقیل سے بیالیس برس کی ڈھلتی عمر کا بندہ اسے سلا یہ ڈھلتی عمر چڑتی جوانی بھرپور جوانی والوں کو چھوڑ کر بچے کو کیوں سلاتا ہے ابو طالب کہتا ہے ہزیان نہ بک میں علی کا بھی اببہ ہوں میں جانتا ہوں معصوم کے بستر پہ معصوم سلسکتا بھرپور جوانی والوں کو چھوڑ کر اے مولا اے قطور سرے مجھ کا آمات کروں کیا اندر ملاد ہے مجھ کو جہنم کی آقا اندر ملاد ہے مجھ کو جہنم کی آقا کروں کیا کہ ہاں کسمنی علی کا برسیدنا ہے چلا اللہ بس جا لیا میرے پیغام بچپن میں خود سلایا سات سال تک اپنے بستر پہ اور لفظ آقل رضا جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہیں مجھے عزت حیدر کی قسم چادر تطہیر کی قسم رفعت وحدت کی قسم تقدس مجلس کی قسم تحارت ممبر کی قسم اگر میں اپنی طرف سے جملہ بولوں میری زبان جہنم کے کتے چبائیں اندھا ہو کے مروں نبی اپنا امتی علی اپنا حبدار حسین اپنا ماتمی بار وہاں اپنی ریایہ نہ سمجھے اتنی بڑی بددعاؤں کے بعد اگر کوئی شک کرے اس کے شجرے میں شک اس کے لہو میں شک اس کے نصب میں شک صاحب ظاہر ہے اگر میں اپنے آپ کو اتنی بڑی بددعاؤں کی شرط پر ڈھال بنا رہا ہوں تو پھر جو شک کرے تو اس کے خون اور نصب میں شک ہے لفظ نجم شاہ یہ ہے کتابوں کے بچپنے میں جب سونے کا وقت آتا ابو طالب کہتے بیٹا محمد سونے کا وقت ہو گیا کمیس اتار دو سر سے تو نہیں گزر گیا جملہ کمیس اتار دو کیوں کیوں بچت کرتا ہے سلائی نہ ادھر جائے ہاں ہاں تم نے ابو طالب کو مفلس لکھا میں بھی مانتا ہوں کہ باقی بنی حاشم کے مقابلے میں بہت بے مال تھا باقی بنی حاشم کے مقابلے میں بہت بے مال تھا لیکن اس بے مال نے بھی اپنے چوتھے بیٹے کے عقیقے پر تین سو اونٹ ہزار گائے ہزار دنبا زبا کیا سمجھا رہی ہے باجہ جا 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 تین سو اونٹ ہزار گائے ہزار بکری یا دنبا دو روایتیں ہیں یہ اور بیٹا بھی پہلی پہلا نہیں چوتھا بیٹا یہ نہیں جل میں کوئی حسرت ہی نہیں ہے جی جی پڑ کتابیں جب خویلت سے جناب خدیجہ کا رشتہ مانگا تو اس بے مال نے کہا خبردار یہ نہ سمجھ رہا کہ میرا بھتیجہ غریب ہے پوچھ اپنی بیٹی سے جو مہر چاہیے میں دوں گا تو کیا اپنے بھتیجے کے لیے چار جوڑے زائد نہیں سلوا سکتا تھا ہاں کیوں میں نے برادران اہل سنت کے کتابیں دیکھیں میں کیوں کیوں کمیش کیوں اتراتا ہے انہوں نے کہا کانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احیاء من العزراء ہاں 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 کیونکہ فقرہ یہ ہے جب رسول ابو طالب کہتے ہیں نا کہ کمیش اتار درمیان میں ڈنڈی مار رہا تھا اب میں نہیں مارتا تو ابو طالب سے رسول کہتے ہیں یا اما حوو الوجہ کا آپ مو دھرک کیجئے میں کمیش اتار کے لحاف میں گھس جاؤں گا پھر آپ بھی آ جائیے گا تو رسول جلدی جلدی کمیش اتار دیتے ننگے بدن لحاف میں گھس جاتے ابو طالب لحاف میں داخل ہو جاتے چچا کے گلے میں بھتیجے کی بھائیں بھتیجے کے گلے میں چچا کی بھائیں سو جاتے تو اب وجہ کیا ہے یہی مو کیوں پھیر رہا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ رسول قانا احیاء من العزراء غیر شادی شدہ دو شیزہ سے بھی زیادہ بہاہیات رسول میں لگے میں شمجھتا ہوں یہ لفظ بھی کم ہیں لیکن جب میں شیعہ کتابوں کو دیکھتا ہوں کیوں کہتا ہے رسول میں دوسری طرف کرو تو اس میں ایک فکرہ جعفری اور ہے دیکھو یہ میری دیانداری ہے نجم میں نے دونوں سنا دیئے ہاں تاکہ اہل سنت بھائی اس فکرے کو مان لیں شیعہ دوست اس فکرے پر ہی مان لیں تو شیعہ کتاب میں یہ ملا کہ جب ابو طالب سے کہا جاتا مو پھیر لو اب اللہ جانے غزن فر جنگل میں پڑھ رہا ہے یا ویرانے میں ہواوں میں کھو گیا ہے میرا جملہ یا دلوں پہ نازل ہوا ہے اگر بیٹھک پہ ہوتے تم تو بات کھول کے کرتا صاحبہ انہیں اشارت اگر سمجھ سکتے ہیں اشارے تو سمجھ لیں اور جب ابو طالب جو ایک خون ہے نبی کا رشتے میں باپ کے برابر ہے وہ ننگے بدن دیکھے تو اندھا ہو جائے کسی نے کیا دیکھا ہوگا سمجھ سکتےہ کسی زیchte کسی ڈیا ہر ہر خیل ہر 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 اچھی تو ہوا نہ بسک میں تیری بسارت سے خائف ہوں کہ چچا اگر تم نے مجھے بے لباس دیکھ لیا ہی اب جب ابو طالب کے اندھا ہونے کا خطرہ ہے کمیش کیوں اتارا جا رہا ہے ہم میری طرف دیکھ جی جی یہ چچا بھتی جا کی فیصل شدہ حکمت تھی ہاں کہ کپڑے اتار کے سو ننگا بدن مشو ابو طالب کے بدن سے تاکہ کل جب ام حبیبہ اپنے کافر باپ کو ایک لمحے کے لیے نبی کے بستر پہ نہ بیٹھنے دے تو زمانے کے جاہل سمجھے جو کفر ہے وہ ایک لمحے نبی کے بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا جو مصدر ایمان ہے ننگے بدن اور بس عزیز مشتاق ناراض نہ ہونا بہت بٹھایا میں نے تمہیں ختم جانے لگا ہوں میں سارو اٹھاؤ لیکن پہلے ایک بات کا جواب دوگے تم پھر چھوڑوں گا ممبر علی کے بدن میں کس کا لہو ہے کس کا ہے سرکار ابو طالب کا ٹھیک ہے نا علیہ السلام کا ہر بیٹے کے بدن میں خون باپ کا ہوتا ہے گوشت باپ کا ہوتا ہے رگوں میں دوڑنے والا لہو باپ کا ہوتا ہے اب کوئی جو بھی اپنے اپنے باپ کا ہے وہ اس بات سے تو انکار کر نہیں سکتا کہ علی کے بدن میں لہو ابو طالب کا گوشت ابو طالب کا اور تیرا نبی کیوں کہ رہا ہوئی یا علی اللہم اکا اللہمی دموں کا دمی جسر کا جسر اللہ اللہ یہی کہہ رہا ہے نا اے علی تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت غیر مومن کے لہو کو اپنا لہو کہہ رہا ہے اور یا شاہ جی اگر یہ نہیں کہا نبی نے کہ میرا خون تیرا خون جی اگر کہتا میرا خون تیرا شرف علی کو ملتا کہا ہے تیرا خون میرا ہو نگاوها محمدی ما ایتنا عظیمه اے ابو طالب کا لہو اللہ 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 اللہ